خون ایسے بہرہ یہاں سے مجھے لگی ہے چھوڑی ہو رہے سے ایسے 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 یہاں پر اتنا السلام علیکم دوستو مرکتہ ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے پرسکون ہوں گے اور میں یہی دعایہ کہ آپ سب جہاں بھی ہوں پرسکون ہوں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کے ولاقہ کرتے ہیں آغاس آج بھائی صاحب سورج کچھ زیادہ ہی عروج کے ساتھ نکلا آئے پہلے بارشیں ہوتی رہی ہیں تو اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی آج بھائی صاحب اچانک بہت زیادہ سورج نکلا کھڑا اور بہت زیادہ گرمی بنی پڑی ہے بھائی صاحب آج اچھا جار بھائی عجز اللہ نے بنا یہ بولی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ رہی بولی اس کو بولی بولا جاتا ہے ہم لوگ اس کو بولی ہی بولتے ہیں جس گائے نے بچہ دیا ہے ابھی ابھی اسی کی ہے یہ بولی اسی کی دودھ کی جو نیا نیا دودھ ہوتا نا یہ اس کی بنتی ہے اور کافی مزی کے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مزی کی بنائی ہے یار یہ چھوری آگئی جی چھوری لے کر میں کہاں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مسواق بنانے یار کال میرا مسواق گوم ہو گیا اور کال پھر میں غفرت کی وجہ سے بنا بھی نہیں سکا اور اسی وجہ سے مجھے اتنا گندہ فیل ہو رہا ہے نا دانتوں میں ایسا لگ رہا ہے میری دانت گندگی سے بڑے پرے ہیں کیونکہ مجادت ہے میں روزانہ مسواق کرتا ہوں اور وہ بھی نا ہر نماز کے ساتھ تقریبا نا جب وضو کرتا ہوں نا کرتا ہوں صرف صبح کی نماز کے ساتھ جب وضو کرتا ہوں نا تو اس وقت نہیں کرتا اور باقی اشاہ یا مغرب کا بھی کبھی کبھی رہا جاتا ہے تقریبا باقی چاروں نماز کے ساتھ نا میں مسواق کرتا ہوں تو کال گوم ہو گیا تھا پیپر تھا اور خریسی وجہ سے ٹیم نہیں لگا تو اتنا گندہ محسوس ہو رہا ہے نا حقیقت میں ایسے لگا دانت فل گندگی سے بڑے پرے ہیں تو ابھی ابھی میں نے زہر کی نماز کے بعد نا زہر کی نماز کے ساتھ جوز کیا اس کے ساتھ میں نے چھوٹی سی توڑ کا ٹینی نیم کی مسواق بنا کر لگایا ہے تو وہ چھوٹا سا تھا اب یار فریش مسواق توڑتے ہیں بڑی سی ٹینی تاکہ وہ تین چار دن نکال لیتے ہیں فریش مسواق توڑا نا بڑی سی ٹینی کا کسی کا تو پھر وہ تین چار دن نکال لیتے ہیں میں نے اور پھر وہ پھینک دیا اور نیا فریش کسی جگل سے توڑ لیا تو اب یہاں پر یار ایک کیکر گڑا پڑا ہے اس کیکر کا مسواق اب میں بناوں گا یار اور کوئی ٹینی توڑتے ہیں یار تلاش کرتے ہیں کہ زبردست سی ٹینی یہ دیکھو نا یہ کیکر تھا یار بیمار اس کو داگ لگ گئی تھی دیمک یہ یہاں سے ٹوٹ گیا تھا آپ نے آپی ٹوٹ کر یہ پھر ادھر جو گیا تھا اور یہاں پر اس نے یہ شاتود کی ٹینی بھی توڑ دی تھی اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا اس بیری کی درخت تک تو آپ یار یہاں سے کوئی دھونڈتے ہیں ٹینی کا بڑی سی اور پیاری سی تو پھر مسواق بنائیں گے اس کا یہ مل گئی ہے یہ والی ٹینی ٹھیک رہے گی تو اس کو یہاں سے کٹتے ہیں کیسے میں کٹوں ابو اس کو پہلے کر دیتے ہیں پھر کٹے گی یہ اب یہاں پر یہ صحیح بھاری ہے کافی زیادہ ایک تو کیکر بھاری ہوتے ہیں چھوری بھی نیچے آ رہی ہے اب یہاں سے اس کو ایک منٹ میں یہاں سے اسے ٹانگ رکھوں گا اور پھر اب کٹ جائے گی یہ آسانی کے ساتھ اب یہ والی ٹینی مجھے تانگ کر رہی ہے بنا کیا کرے یار یہ ایک منٹ ہاں آ جاتوں یار یہ والی بڑی تانگ کر رہی ہے اب اس کو یہاں سے کٹتے ہیں کٹ جا 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 کٹ رہی بھائی یہ دیکھو اب اس کو بیر کھینجتے ہیں اور اس کی صفائی بغیرہ میں کرتا ہوں یار ابے یار چھوری لگ گئی ہے بھائی صاحب اور بہت زیادہ خون نکل گیا ہے اچانک سے یار پیچھے سے کٹی ہے یہ ٹینی اگوٹھے کو کٹ کے رکھ دیا ہے اس نے ابھی یار یہ چیز چک کرو خون ایسے بہرہ ہے یہ دکھٹے پک رہا ہے خون حقیقت میں یار بہت زیادہ کٹ دیا ہے اگوٹھے کو اس نے یار اب میں مٹی رکھ کر اوپر بیٹھا ہوں یہ یہاں پر بھی ان کی اوپر بھی خون لگ گیا ہے یار پھر سے آ رہا ہے خون کوئی مسئلہ نہیں یار ٹھیک ہے آئے 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 یہ دیکھو نا ساری میں نے مٹی لگایا لیکن پھر بھی نا خون یہ بہرہ ہے اس کو یہ نیچی مٹی کو گرا دے گا پھر سے یہ دکھو یار پھر سے میں مٹی لگاتا ہوں یار یہ نہیں روک رہا خون اور مجھے دبا کے رکھنا پڑے گا تقریبا ایک آدم انت تب یہ رکے گا خون بھائی ساب کچھ اہستہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی نہ یہ دیکھو نکر رہا ہے انگوٹھے سے یار اور میرے ہاتھوں کی آلت چیک کرو دونوں ہاتھوں کی آلت چیک کرو بھائی ساب خون سے فل پر ہو چکے ہیں یہاں سے ابھی بھی خون ٹپ پک رہا ہے یہاں سے مجھے لگی ہے چھوڑی اور ایسے 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 یہاں پر اتنا خون گرہ پر ہے یہاں پر ادھر بھی خون ہی خون ہے آگے یہاں پر بھائی ساب ہوئی 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 بہت زیادہ خون نکل گیا یار پتہ نہیں میں نے صحیح سے کٹ دیکھا نہیں کتنا لگا ہے لیکن کٹ بڑا لگیا یار انگوٹھے پر سامنے سے لگا ہے بلکل یہ خون روک بھی نہیں رہا یار اب بھی نہیں روک رہا یہاں پر دیکھو یہ میں نے مٹی اوپر لگائی رکھی ہے تو یہ مٹی میں اتنا خون چلا گیا ہے بھائی ساب یہ دیکھو نہیں روک رہا خون فلال روک جائے گا لیکن یار ہاتھ کو بلکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے اس نے دوسرے والے ہاتھ کی اوپر بھی خون لگ چکا ہے یہاں پر ہاتھ کو اب میں نے صاف کھا لیا ہے دھو لیا ہے یہاں سے یہ نلکہ کھڑا ہے در سے تو اب یار خون اتنا زیادہ نکل نہیں رہا اور یہاں سے بھی نہ میں نے دھویا ہے اس چلو کمیز کو بھی یہاں پر یار خون کے لگ گئے تھے کترے مجھے پہلے پتہ نہیں چلا نہ چھوڑی ہے کہ نہیں ایسے لگی تو ہے لیکن میں نے سمجھا یار یہ اندر نہیں گسی ہوگی لیکن یہ بائی سابنگوٹھے کہ اندر گسی تھی جو ہی میں نے ایسے چھنکا تو پہلے یہاں پر یار کترے لگ گئے کپڑے پر بھی تو اب میں نے کپڑوں کو دھویا ہے اور اس کو بھی دھویا ہے نیچے دیکھو کترے پڑے ہیں بائی ساب خون کے یہاں پر آر طرف کترے کترے پڑے ہیں بہت زیادہ خون بے ہے ادھر یہ آگے تک وہ ادھر تک یہ انٹو پر کترے پڑے ہیں بائی ساب بہت زیادہ خون نکل ہے یہاں پر بھی میں نے دبا کے راکھی ہے یہاں پر یہ دکھو یہ چھوٹے چھوٹے گڑے میں نے کھو کر کے راکھ دیا ہے بائی ساب کٹ لگیا ہے کافی بڑا سا یہ کٹ چیک کرو اتنا کٹا ہے یہ دیکھو یہ یہاں سے ایسے کٹا ہے بائی ساب پہلے تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا میں نے سوچا ایسے ٹکری ہے جار پھر جب میں نے دیکھا تو خون بہنے لگا بائی ساب یہ اندر چپ چکی تھی آگے تک یہ یہاں سے اس نے گوشت بہر کی طرف نکال دیا ہے بائی ساب ہوئے 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 داد اب نہیں ہو رہا یار پہلے تھوڑ بہت داد ہوا ہے جب لگی ہو ساکت پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد نہ تھوڑی دیرداد ہوا ہے لیکن اب ٹھیک ہے انگوٹھا تو یہاں کٹ گیا ہے لیکن اب میں میں سواد کر رہا ہوں اور اثر کی اضان ہو گئی ہے تو اثر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں وضوح کر کے نماز پڑ کر میں آ گیا ہوں فصلوں میں اور یہاں پر ہم لوگوں نے نیا چارہ بودیا جنوروں کے لیے یہ بھی باجرا ہی ہے اور یہاں پر دیکھو یہ نکل بھی رہا ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھو چھوٹو چھوٹو یہ نکل آیا اب تو کچھ دنوں کے بعد یہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گ بڑا بڑا باغ صاحب اور یہاں پر سامنے باغ صاحب اپنا باغ ہے تو میں اپنا کو دکھاتا ہوں جار امروض کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہاں پر دیکھو یہ دیکھو بہت بڑے بڑے مروض بیکھنا ہے اور یہ درزی نیچے دیکھو کافی بڑے مروض ہیں تو کافی مزا آگا ہے بھائی سا اس دیکھو اور تربوز بھی کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ان کریب ان تربوزوں کو توڑیں گے یار ان کو ایک مسئلہ بن گیا ہے یہ خراب ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھو یہ چیز جگہ کرو یہ اس طرح کی خراب ہو رہے ہیں اس سGLgalہ ہمارے علاقے میں اس طرح تربوز ہو رہے ہیں ا LeeWho Light یہاں پر دیکھو یہ آپیج میں سے کٹ چکا ہے ادھر دیکھو اور یہاں پر یہ بڑے بڑے تربوز بھی پڑے ہیں یہ دیکھو کی طرح بڑے تربوز ہے اور یہ دیکھو یہ تربوز ہو گئے سارے ماس卜 اللہ یہ دیکھو تو اس کو توڑیں گے جار پتنی فیلال یہ کچھا ہے پکا نہیں ہے جب پکے گا تو اس کو بھی توڑیں گے اب آپ لوگ اس تربوز کی حالت چک کرو یہ چیز چک کرو یہ والے جو تربوز ہوتے ہیں سفید سفید یہ پھڑتے کیوں ہیں یہ زیادہ پھڑتے ہیں پھڑتے اس لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو چمڑا ہوتا ہے نا یہ بھی نفیس ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پھڑ جاتے ہیں اس کا چمڑا نفیس ہوتا ہے تھوڑا اس بیج کو بولا جاتا ہے انارکلی انارکلی وہ لور والا بزار نہیں یہ بیج کا نام ہے تربوز کی بیج کا نام ہے یہ انارکلی فیلحال جا ٹیم ہو چکا ہے شام کا تقریبا شام ہو گئی ابھی ابھی میں اصل کی نماز پر کر رہا رہا ہوں تو آج کے صلاح کو میرے خیال سے یہ پر ختم کر دیتے ہیں بھائی صاحب آج ہم اٹھا و کٹ کے رہ چکا ہے تو انشاءاللہ یار جی سیٹ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں کے بعد تو ایو پابلوں کو جو بلوگا چلگو گا اگر چلگو تو لائکی جانا پہنے سبکراب کیجئے میں دو جل کس نیو ساتھ کس نیو انداز میں میں دو اتب تمہارا پہنے اللہ کی سمان میں اللہ حافظ